الاسر الثالث من الاصول الثلاثة معرفة النبی علیہ الصلاة والسلام اور تیسرا اصل یہ ہے کہ آپ اپنی نبی کو پہچانے ہیں هو محمد علیہ الصلاة والسلام هو محمد علیہ السلام ہے ابن عبداللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں ابن عبدالمطلب ابن عبدالمطلب ہے ابن حاشم ابن حاشم حاشم من قریش حاشم یہ قریش سے ہے و قریش من العرب قریش عرب سے ہے والعرب من ذریعہ اسماعیل علیہ السلام اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیٹے ہیں لہو من العمر 63 سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے تیرسر سال کی عمر ہے اربعون قبل النبوہ چالیس سال یہ نبوہ سے پہلے ہیں ثلاث عشرون نبی ورسول اور تیس سال یہ نبوہ کے بعد ہے ہوا نبی ورسول نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام یہ نبی ہیں اور رسول ہیں ولد بمکہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ سے مدینہ اپنے حجت کی اور مدینہ ہیں کندر وفات پائیں یدعو الى التوحید لوگوں کو التوحید کی دعوت دی وینذر عن الشرک اور شرک سے جلائیا بوعث الى الثقلین الجن والانس ثقلین جن اور انسانوں کی طرف اپنا بوعث کیے گئے یعنی معنی هذا ان كل من بلغته دعوت النبی صلی اللہ علیہ السلام ولم یظمین بین فاہو کافر کفر اکبر مخلط خلدہ بید فالنا یہودی نصرانی مجوسی بودی ہندوسی معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور اس نے ایمان نہیں لیا تو وہ کافر ہے چاہے کوئی بھی ہو یہود ہو نصرہ ہو ہندوس ہو یابوزی ہو اکمل اللہ به الدین یعنی لا استطاع احد ان ابتدع فی دین اللہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی دعوت کیجات کریں جو چیز اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکتا تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور سب سے برا حکم جو ہے وہ تحید ہے جو چیز اللہ سے دور کر سکتا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے فرض اللہ علیہ الصلوات المفروض الخمس فی لیلت الاسراء والمعراج قبل الہجر بثلاث سنین واللہ اعلم اور نماز کو فرض کیا ہے ایک جیسے تین سال پہلے آسمان کی اوپر